موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی جی ایف ایکس سیلیوشن دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لیئر آپشن پہ بات کریں گے اور لیئر آپشن پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر ہم ہم نے بیک گراؤنڈ لیئر کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے آپ سب سے پہلے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے لیئر آپشن پہ میری جو پہلی ویڈیو ہے کائن ماسٹر کے پلی لسٹ سے ایف ایزیلی آپ وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں وہاں سے آپ لیئر آپشن کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ ووچ کریں اور اس کے بعد لیئر آپشن کا جو پارٹ ٹو ویڈیو ہے جو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کے بعد پھر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو لیئر آپشن میں آپ کو پریویس ویڈیو جن ہوں نے میری پریویس ویڈیو دیکھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ لیئر آپشن کہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیئر آپشن ہمیں کائن ماسٹر کے اندر کہاں سے ملتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے جب آپ بیکگراؤنڈ لیئر پہ کیونکہ ہم نے وہ پہلی ویڈیو بیکگراؤنڈ لیئر پہ بنائی تھی تو میں بیکگراؤنڈ لیئر کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے بیکگراؤنڈ لیئر پہ کوئی ایمج یا ویڈیو جو ہے وہ آپ نے پلیس کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم نے میڈیا کا یوز کیا تھا ٹھیک ہے میڈیا کمانڈ سے ہم جو بھی ویڈیو کلپ یا جو بھی ایمج ہم انزرٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے کائن ماسٹر کے بیکگراؤنڈ لیئر پہ جو ہے وہ پلیس ہوتی ہے ٹھیک ہے آج ہم ایمج اور ویڈیو کو انزرٹ کریں گے ایک دوسرے آپشن کے ذریعے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ویڈیو کلپ اور وہ ایمج جو ہے وہ آپ کے بیکگراؤنڈ لیئر پہ اوپن نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک سیکنڈ لیئر کے اندر جو ہے وہ انزرٹ ہوگی ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کلپ کو انزرٹ کرتے ہیں یا ایمج کو انزرٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آج ہم یوز کریں گے لیئر آپشن کا ٹھیک ہے تو لیئر آپشن پہ میں کلک کروں گا لیئر آپشن پہ کلک کرنے کے بعد میں میڈیا کمانڈ پہ کلک کروں گا میڈیا کمانڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ آ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کی فون کی گیلری ہے یہاں پہ آپ جہاں سے بھی کلپ اٹھانا چاہتے ہیں کوئی بھی ویڈیو کلپ یا کوئی بھی امیج جو ہے وہ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک ویڈیو کلپ میں نے اٹھا لی ہے اور یہاں پہ یہ انزرٹ ہو چکی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جو وائیڈ بیگراؤنڈ آپ کو نظر آ رہے یہ بیگراؤنڈ لیئر ہے پہلے سے میں نے یہاں پہ ایک بیگراؤنڈ لیئر پہ ایک بیگراؤنڈ جو ہے وہ میں نے وائٹ بیگراؤنڈ جو ہے وہ ہاں кстати insert کیا ہوا ہے اب یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں یہ کلپ ابھی ہم نے insert کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بیگراؤنڈ لیئر کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوگا ٹھیک ہے اور size shape میں بھی ہے اس کا size آپ full screen کر سکتے ہیں یا مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک روٹیشن کا اپشن آپ کو ملتا ہے یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی آپ دیکھیں یہاں پہ اس کلپ کے اوپر میں آلیڈی میں نے کلک کیا ہوئا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوئا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ بہت سارے اپشن نظر آ دیں اس میں سے بہت سارے اپشن جنہوں نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہے بیک گراؤنڈ لیئر کی تو اس میں ہم نے کافی سارے آپشن یہاں سے ڈسکس کیے تھے لیکن اگر دوبارہ وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو میں جلدی سے صرف آپ کو ریوائنڈ کر کے دوں گا اس کا ریویو ہم کریں گے ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے ڈیٹیل میں وہ آپشن دیکھنے کے لیے آپ کو میری پریویس لیئر آپشن کی جو ویڈیو ہے اس کو اچھے سے آپ نے واج کرنا ہے تو چلیے آپشن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ریپیلیس کا آپشن ہے ریپیلیس کا آپشن ہم پہلے ہی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ لیئر میں ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ یہ آپشن اس لیے یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایمج کوئی بھی ویڈیو کلپ آپ نے انزرٹ کیا ہے اور آپ نے اس کو دوسرے کلپ یا دوسرے ایمج کے ساتھ ریپیلیس کرنا ہے تو آپ سمپلی ریپیلیس کمانڈ پہ جاؤ گے یہاں سے آپ یہاں پہ جہاں سے آپ نے کوئی ویڈیو کلپ یا کوئی ایمج آپ نے اٹھانی ہے وہاں پہ آپ آئیں گے اور سمپلی آپ نے وہاں سے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ نے پہلے والے کلپ کے ساتھ ریپیلیس کرنا ہے for example یہاں پہ میں ڈاؤن جاتا ہوں اور کوئی ویڈیو کلپ جو ہے وہ یہاں سے میں چوز کرتا ہوں کوئی سے بھی ویڈیو کلپ آپ لے سکتے ہیں doesn't matter کہ یہ تو جب آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں for example یہ موبائل والی ویڈیو ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک اور ویڈیو کلپ تھا اور یہاں پہ ابھی دوسرا کلپ آ چکا ہے مطلب یہ ریپلیس ہو چکا ہے اوکے نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کرتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے slip slide left and right to shift the start and end point of a ویڈیو اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی یہ اوپشن بھی ڈسکس ہو چکا ہے اوکے جی یہاں پہ نیو اوپشن جو آ رہا ہے جو بیک گراؤنڈ لیئر کے ساتھ نہیں تھا وہ ہے in animation ٹھیک ہے اب in animation کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ ایک دوسرے کلپ کی ضرورت ہے اس کے بعد جا کے میں in commands کی طرف آ کے اس کو apply کرتا ہوں ویڈیو کلپس کے اوپر یا image کے اوپر میں لیئر option پہ کیا یہاں پہ media پہ کیا download پہ کیا اور یہاں سے میں ایک دوسرا کلپ insert کرنے چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں دوسرا کلپ insert کرنے چاہ رہا ہوں یہاں سے background لیئر کو تھوڑا میں آگے لے کے چاہتا ہوں اور یہاں پہ ایک اور کلپ بھی insert کر دے دوں ایک ساتھ دو تین کلپ insert کرتے ہیں تاکہ ہماری اچھی سی practice ہو جائے پھر ہمیں بار بار جو ہے وہ gallery پہ آنا نہ پڑے یہاں پہ میں football والے کو اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی ساتھ ایک دوسرا football والا football والی ویڈیو تھی وہ بھی اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی اوکے جی done یہاں پہ کچھ clips insert ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ animation میں کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو background layer already آپ کے پاس white ہے اور یہ ساری ویڈیوز ہیں یہ background layer کے اوپر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ animation پہ میں جاتا ہوں ٹھیک ہے animation پہ میں گیا یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ہے فیلحال یہاں پہ none ہے مطلب کوئی اس ویڈیو کے اوپر کوئی animation use نہیں ہے fade تو fade option ایسے ہوگا مطلب تھوڑا سا ہلکا دیرے دیرے یہ appear ہوگا یہاں پہ اس کی speed ہے اگر آپ اس کو blink کر کے ایسے blink کر کے دکھانا چاہتے ہیں یا تھوڑا سا مطلب آہستہ آہستہ appear کرنا چاہتے ہیں یا اس میں بھی اگر آپ بہت سارا time لینا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ کافی سارا fade میں ہمارے پاس کافی سارا time ہے تو دیکھیں بہت ہی آہستہ آہستہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ appear ہو رہی ہے بہت آہستہ آہستہ ٹھیک ہے تو normally اس کو ہم one پہ رکھتے ہیں one میں بالکل اچھا لگتا ہے یہ اب دیکھیں یہ اس طرح appear ہوگی یہ اس کا in ہوگی مطلب کہ یہ ویڈیو جب نظر آئے گی تو وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی ٹھیک ہے اوکے پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں pop up آپ کی ویڈیو اس طرح in ہوگی یہ سارے جو ہے وہ option آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو اور نیچے اس کی speed آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے speed کے ساتھ یہ جو ہے وہ آئے گا آپ کے پاس scale down ہو گیا وائپ ہو گیا ٹھیک ہے آپ یہ سارے جو ہے یہاں سے چیک کر سکتے ہو دیکھیں یہ pop outward ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ایسے تو آپ دیکھیں یہ ایسے blink کر کے جس طرح آئی blinking کرتی ہے اوپن ہوتی ہے اسی طرح کی animation ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری animations ہیں اس میں سے آپ کو ہی سا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ fade کر لیتا ہوں اور واپس جاتا ہوں اب یہ ویڈیو جو ہے یہ ہم نے in animation اس کے اوپر use کر لیے اب out animation اس کے لیے ہم fade ہی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ fade نہیں رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے for example میں scale up ایسے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یا scale down کر لیتا ہوں اس کو میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو ایسے جو ہے وہ disappear ہو چلیے اب ان دون animation کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو start سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ text بھی ہے لیکن text سے ہٹ کے یہاں پہ میں ویڈیو کو adjust کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں چلیے جی یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح fade ہوا کیونکہ اس کے اوپر ہم نے in animation میں fade use کیا تھا اور ابھی یہ ویڈیو جب out ہوگی تو اس کے اوپر ہم نے scale down use کیا تھا تو یہ کچھ اس طرح سے غائب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس جتنے بھی in animation ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں out animation ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں for example یہاں پہ میں layer پہ جاتا ہوں اور text پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور text پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کچھ text insert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے mobile technology ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پہ اس کا text white ہے ہم اس کو black کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس لیے یہاں پہ insert کیا کہ text بھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ text بھی insert ہو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ ویڈیو کی میں یہاں سے full کر لیتا ہوں تھوڑا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو preview نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کی ہے جیسے یہ آپ کی ویڈیو appear ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ text بھی appear ہو لیکن text کس طرح appear ہوگا text کی animation کس طرح ہوگی تو میں اس پہ بھی in animation پہ جاتا ہوں slide یہ وہاں ٹھیک ہے بہت ہی زبردست ہے اس کی speed میں slow کر لیتا ہوں یہ اس کا in ہو گیا اور یہ اس کا ہو گیا for example down یا for example slide left ٹھیک ہے اوکے اب اس کو چیک کرتے ہیں یاد رکھیں کہ ہم نے in animation میں slide left use کیا ہے text کے لیے اور out کے لیے ہم نے slide left use کیا ہے دونوں کے لیے ہم نے use کیا ہے لیکن in ہوگا اور ایک out ہوگا ٹھیک ہے اب ویڈیو کے ساتھ اپنے اس text کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ آپ کی ویڈیو appear ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ کا text آ گیا mobile technology یہ آپ کا text ہو گیا out اور اس کے بعد آپ کی ویڈیو بھی out ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ simple سی animation جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے کی in out سے ہے تو یہاں پہ text کا use میں نے اس لیے کہ آپ صرف ویڈیو یا image کے اوپر یہ animation اچھا اب دیکھیں یہاں پہ text جو ہے وہ میں دوبارہ دوسرا text میں insert کرتا ہوں اور دوسرے text میں ہم یہاں پہ کچھ text لکھ لیتے ہیں for example mobile ہی لکھ لیتے ہیں mobile اس کا text color میں change کر دیتا ہوں for example میں run color رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اچھا اب اس کے اوپر ہم نے animation کس طرح کرنی ہے یہ آپ کا text ہے جہاں پہ یہ mobile آپ کو نظر ہے دیکھیں یہ آپ کو player جو ہے وہ آپ کو preview بھی دیتا ہے کہ آپ کا یہ clip ہے for example تو یہ کون سا clip ہے mobile technology والا ہے یہ clip ہے آپ کا تو یہ کون سا clip ہے یہ آپ کو بقاعدہ وہاں سے preview بھی آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پہ ہے overall animation overall animation بھی یہ ہوگا کہ اس میں کوئی in out نہیں ہوتا اس میں jitter ٹھیک ہے fountain ring floating اب یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح کے بہت سارے یہ animation اس میں in out نہیں ہوتا for example یہاں پہ میں floating option دے دیتا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ ہوگا کہ یہ directly appear ہوگا یہ دیکھیں ہوگی appear ٹھیک ہے اور یہاں پہ floating کرتا کرتا جہاں تک آپ نے اس کی animation clip آپ نے رکھا ہوا ہے وہاں تک یہ اس طرح appear ہوگا ٹھیک ہے تو یہ in out الگ تھا اور over all animation جو ہے وہ الگ تھا ٹھیک ہے اوکی جی دوبارہ میں کسی ویڈیو clip کے اوپر کلک کرتا ہوں اور ویڈیو clip پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آتے اچھا mixer تھا یہ already جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ sound سے related جو ویڈیو بنے گی audio یا sound کے اوپر اس کے اندر ہم یہ option discuss کریں یہ speed جو ہے یہ already ہم نے previous اس میں جو ہے وہ discuss کیا تھا کہ ہم نے کس طرح سے یہاں پہ بھی تھوڑا خیر دوبارہ اس کو کر لیتے آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ لیں اس میں یہ کار کی position دیکھیں یہ کافی speed میں جا رہا ہے اس clip کو میں یہاں سے دوبارہ split کر دیتا ہوں اس میں چاہتا ہوں کہ گاڑی slow آئے اور fast یہاں سے fast جو ہے وہ قائب ہو جائے تو یہاں پہ اس سپیڈ پہ جاتے اور سپیڈ ہم اس کو کرتے ہیں کم اب دیکھیں جتنی سپیڈ آپ کم کریں گے تو وہاں پہ آپ کا clip سائز بڑھ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کا clip ہو گیا باقی کے clip اس کو بھی آپ اس کے ساتھ منج کر لیں کیونکہ آپ نے اس clip کو ساتھ کریں یہ بھلا clip جو ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے اس کو سائیڈ میں کریں ٹھیک ہے یہ ایکسٹرا clip ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کا وہ 3 clips آپ کا وہ clip ہے جس کو ہم نے divide کیا تھا 3 parts میں ٹھیک ہے یہ first clip تھا اس کو ہم نے slow کیا باقی یہ fast clip ہے اور normal clip ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ دو clips دیکھ ہے slow and fast دیکھیں میں یہ چیک کرواتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ slow آرہ ہے ٹھیک ہے اور یہ fast دیکھ آپ نے دوبارہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ slow motion ہے نیچے clip کو بھی دیکھیں اور یہ سے مطلب یہ تک جب یہ video پہنچ جاتی ہے تو یہ گاڑی بہت fast نکل جاتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ دیکھتے ہیں دیکھ آپ نے ٹھیک ہے تو یہ speed جو option تھا اس پہ ہم نے بات کی اس کے بعد ہے reverse بھی ہم نے کی تھا اگر آپ کو یاد ہو کیا تھا لیکن چلیں یہ دوستو کیلئے دوبارہ اس کو reverse کر لیتا ہوں لیکن reverse میں اس clip بنائی دوبھلی بنا جائے گا آپ دیکھتے جائیں میں باقی کے clips کو اگر سے adjust کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ پہ جو extra clip میں نے رکھے اس کے اوپر ہم نے کرنی ہے اس کو میں آگے کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ clip دو ہو چکے ٹھیک ہے اس کی speed نارمل اس پہ کر لیتے اور ایک کو نارمل کر لیتے ٹھیک ہے اس کو میں نارمل speed پہ لے کے آج 0.5 پہ رکھ لیتے چلیں 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 اوکے جی آپ clips کو بلکل sequence میں رکھیں آپ ایک دوسری کے بعد ٹھیک ہے اچھا پہلے اس clip کو چیک کرتے ہیں یہ گاڑی آتی ہے ایس ٹھیک ہے یہ سے یہ سے اور یہ سے دوبار آتی ہے تو یہ clip ہم نے duplicate یہ رہا میں نے اس کی اوپر reverse کا button press کر لیا یہ clip آپ کو ہو گیا reverse ابھی آپ اس clip کو چیک کریں یہ 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 پہ ایسے گئی ٹھیک ہے اور وہاں سے یہ دوبارہ ایسے آئے گی یہ چیک کریں پہلے یہ reverse جائے گی ٹھیک ہے یہ reverse دیکھتے جائیں یہاں تک reverse جانے کے بعد یہاں سے move ہو گئی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا reverse option جو ہے وہ بھی clear ہو چکا ہے ٹھیک ہے next آپ کے moment دے سکتے ٹھیک ہے اس کو resize کر سکتے اس کو rotate کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں پہ کچھ option ہے اس کو میں click کروں تو یہ ویڈیو اس طرح ہوگی آپ مزید پھر اس کو crop کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ ایسے چاہتے ہیں ایسے بھی ہو سکتے رکھنا تو آپ اس option کو off ہی رکھیں اگر ہمارے پاس ہے crop اگر ہم نے ویڈیو کلپ میں سے کچھ ایریے جو ہے وہ ہم نے کاٹنا ہو جس طرح آپ نورملی image کے اندر کرتے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو میں نے اتنا کاٹ لی ٹھیک ہے اگر اگر ہمارے پاس ہے rotate and mirror یہ بھی ہم نے option already previous اس میں discuss کی تھا filter کی طرف آ filter بھی ہم نے discuss کی اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے آپ کوئی بھی filter لگا سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کلر کافی اس سے improve ہو جائیں گے ایک بکار سی ویڈیو کو آپ filter سے اس کو اچھا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک filter پہ میں آتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں اس میں سے کافی آپ کو ویڈیو کے اندر کافی changes نظر آ رہی ہوگی یہاں سے آپ اس کو changes کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ آپ کی ویڈیو ہے اور اس سے پہلے اگر آپ اس کی کلر کو دیکھیں آپ کافی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ option ہم نے پری ویڈیو کے اندر رسکس کی ہو ہے وہاں سے آپ دوبارہ اس کو چیک کر سکتے ہیں ایڈجسمنٹ بھی ہم نے کیا تھا اگر آپ نے کوئی ویڈیو کے کلر کو خود سے ایڈجسٹ کرنی ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو اس مرتبہ ایک مستک ہم کرتے آتے ہیں کمپیر کمپیرزن کا تو اس کے لیے میں یہ کروں گا بھی کہ جس ویڈیو کے اوپر ہمیں یہ کمانڈ یوز کروں گا اس کی ایک ڈبلی کیٹ فائل ہمارے پاس پڑی ہو تاکہ ہم اس کو پھر دوبارہ کمپیر کریں آپ دیکھیں فرسٹ ون یہ اوریجنل ہے اور اس ویڈیو کے اوپر ہم ایڈجسمنٹ کمانڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایڈجسمنٹ پہ جائیں برائیٹنس پہ تھوڑا کام کنٹرولز پہ تھوڑا کام ریجوریشن ٹھیک ہے اس پہ آپ کام کام کر سکتے ہیں ویڈییشن کو تھوڑا بڑا دیتے ہیں ٹیمپریچر کو تھوڑا ایسے رکھ دیتے ہیں آئی لائٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو شیڈو گین کو تھوڑا کر دیتے ٹھیک ہے گاما اور لیفٹ اس میں بھی ڈارک آتا ہے ہم ڈارک تھوڑا لے آتے اس میں اس میں کلر چینج ہو گی آپ دیکھ اس میں سے کچھ آپ چینج کر لی ہیں لیکن آپ دونوں ویڈیو کلپس کو چیک کر رہی ٹھیک ہے اس ویڈیو کو دیکھیں دونوں ویڈیو کو چیک کر یہ آپ کی ویڈیو ٹھیک ہے اور یہ رہی ہے آپ کی جس ویڈیو کو بھی ہم نے تھوڑا اس کی ایجیس کی کافی چینج جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کافی اچھا بھی لگ رہے یہاں پہ اس ویڈیو کو دیکھیں یہ دل سی ویڈیو ہے کوئی دم سی ویڈیو نظر آ رہی آپ لیکن یہاں پہ ایجیس منٹ کے بعد اس میں ایک جان سی آ گئی کتنے زبردست کلرز ہیں اور کتنا اچھا پری ویو آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپشن دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا ہے اور ویڈیو کلپ ہمارے پاس یہاں پڑھا ہوا ہے ٹھیک نیکسٹ ہمارے پاس ہے کروم کی ویو زبردست بہت ہی زبردست آپشن ہے کروم کی کروم کی جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی گرین سکرین یا کوئی بھی کلر کا جو آپ کے پاس ایسا بیگراؤنڈ ہو جو ایک کلر ہو تو آپ کروم کی سے اس کو ہٹا سکتے ہیں ٹھیک میٹر کہ وہ آپ کے پاس گرین سکرین کا ہو ٹھیک میں یہاں سے گرین سکرین کا کوئی بھی بیگراؤنڈ جو ہے وہ اٹھانے جا رہا رہا ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس نہیں ہو گا یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں اپنا جو لوگو ہے اس کو اٹھا لیتا دیکھیں یہ ایک گرین سکرین ہے اور اس پہ یہ دیکھیں یہ میرا چینل کا لوگو جیسے میں کروما کی آن کرتا ہوں آپ کے پاس گرین سکرین آپ کا تھا وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے آپ یہاں سے اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ کوئی کچھ لائنز آپ کو نظر آرہی تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ازی کراپ کمانڈ کے ساتھ اب تھوڑی دیر پہلے ہم نے کراپ کمانڈ اس لیے پڑا تھا کہ ہم اس کو پھر یوز بھی کر سکتا ہوں کو کہیں پہ بھی اپنے ویڈیو کے اندر رکھ سکتا ہوں یا مین سکرین کے اوپر بھی رکھ سکتا اس کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جب میری ویڈیو پلے ہوگی تو اس کے ساتھ یہ آٹومیٹکل یہاں پہ پلے ہوگی ٹھیک ہے تو کروما کی بہت ہی ایک کامن کمانڈ ہے ہمارے پاس کہ آپ کسی بھی گرین سکرین کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن کروما کی کے اوپر میں بہت ہی زبردس ویڈیو لے کر آرہوں انشاءاللہ پروجیکٹ میں میرے پاس بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے جو ہے وہ فیچر ہے آپ کائن ماسٹر کا جو اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اس فیچر کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیچر کا کام ہے بہت ہی زبردست فیچر ہے اس کے بارے میں نے پڑھا بھی ہے ویڈیو کلپس بھی میں نے اس کی دیکھ وہ تھوڑا آپ کو ڈیم نظر آئے کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ویڈیو انزرٹ کروں اور جو ویڈیو میں انزرٹ کی ہے سیم اسی کلپ کی میں نے کی ہے تو یہ بیک پہ ہے ہمارے پاس اس کو میں کر لیتا ہوں فل سکرین اب دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو یہی ویڈیو آپ کے پاس پڑی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جو بیک گراؤنڈ ویڈیو ہے اس کے اوپر میں یہاں پہ alpha command پہ جاتا ہوں اور اس کو تھوڑا دیم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس وہ دونوں ویڈیو ہے ٹھیک ہے نظر آ رہے آپ ٹھیک ہے فرنٹ پہ آپ کے پاس اوریجنل ویڈیو ہے اور بیک پہ آپ نے اس ویڈیو کو فل سکرین پہ کر کے آپ نے اس کو تھوڑا alpha مطلب اس کی جو کلرنگ ہے اس کو ٹھوڑا بنا دیا ہے کے لیے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں میں ایک ایفیکٹ جو ہے وہ انزرٹ کرنے جا رہا ہوں یا یہاں پہ میں ایسے کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم ایک بیگراؤنڈ انزرٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو پر بلنڈنگ اوپشن کو کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پہ کچھ فائلز ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں ایک بیگراؤنڈ یوز کیا ہے اور بیگراؤنڈ کے اوپر میں ایک ٹیکس یوز کرنے چاہ رہا ہوں میں پکسل لیب پہ جا کہ یہاں سے اپنا بیگر ایف ایکس کا ٹیکس اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا ٹیکس آ گیا اور اس کو میں تھوڑا کر لیتا ٹھیک ہے یہ میرا ٹیکس آ گیا اب اس کے اوپر میں ایک ایف ایف کرنا ہے جو بلیک سکرین کا ہوگا تو یہاں سے میں گیا اور جو میرے پاس یہاں پہ ایک اپشن ہے ٹیک ہے اب اس کو دیکھیں یہ گلیٹر ٹائپ کا نظر آرہے آپ کو ٹیک ہے یہ تو پہلے میں اس کے ساتھ بلیک سکرین آرہا ہے تو آپ نے اس کلپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے بلینڈنگ اپشن پہ آنا ہے بلینڈنگ اپشن پہ آنے کے بعد آپ نے اور لے پہ جب آپ کریں گے اور لے میں اور لے پہ پہ دوبارہ ہم جائیں گی یہاں پہ میں نے سکرین کر دیا سکرین دراصل اس لئے یوز ہوتا ہے جو بلیک سکرین اس کے ساتھ تھا وہ یہاں سے ریموو ہو چکا ہے یہاں پہ scale up use کر رہا یا scale down use کرتے ہیں scale down use کرنے کے بعد آپ اس gliter effect کا use دیکھیں gliter effect کو بھی animation دیتے ہیں اس کو میں fade پہ رکھ دیتا ھیک ہے آپ دیکھیں اس کی animations کو دیکھیں ٹھیک ہو گیا دوبارہ دیکھیں اس کو آج آج یہ جو میں نے آپ کو blending کیا اب دوبارہ سے ہم جائیں گے دوبارہ سے مجھے یہاں پہ ٹیکس کی ضرورت ہے تو میڈیا پہ میں جاتا ہوں پہ پک 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 ٹیکس جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں میں اس کو دوبارہ سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں کوئی ایک ویڈیو اوپن کرنے جا رہا ہوں ایک ویڈیو کلپ ہوگا میرے پاس ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پھر بلینڈگ اوپشن سے ایک مور اوپشن جو ہے وہ یوز کریں گے تو یہاں پہ میں جانے یہاں سے میں اوپن کرنے جا رہا ہوں میرے پاس یہ ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کو دیکھیں یہ ذرا ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پہ بلینڈگ اوپشن پہ جا کر اس کو یوز کرنے جا رہا ہوں اور لے میں دیکھیں اس کا کچھ اس طرح ہو جائے گا کچھ اس طرح آپ کو منٹی پل میں جو ہے وہ آپ کو پھر یہ سکرین آپ نے یوز کر لیا ہے سوفٹ میں آپ کو یہ اس طرح ملے گا ہارڈ میں آپ کو یہ اس طرح ملے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کے دیفرنٹ ایفیکٹ کے لیے بلینڈگ اوپشن کو اس طرح یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک اور کام کرنا اس کلپ کو میں ڈیلیٹ کرنا ہے اور میں یہاں سے ایک اور اچھا سا کلپ لینے جا رہا ہوں اور وہ میرے پاس ہوگا آئی ٹھینک ڈاؤنلوڈ میں اور ڈاؤنلوڈ میں سموک ایک ویڈیو کلپ ہے میرے پاس اس کو میں یہاں سے لینا چاہوں گا کہاں اس کو دیکھیں آپ غور سے ٹھیک ہے اوکی جی اب اس کو میں یہاں سے بلینڈنگ آپشن پہ جا ملٹیپل پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ملٹیپل پہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو فل سکرین پہ بھی کرنا ہے ایسے کرنا ہے فل سکرین پہ کرنا اب آپ اس کو چیک کریں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردس ایفیکٹ بن چکا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ بلینڈنگ آپشن جو ہے میں کلوز کرنے جا رہوں آپ سب سے پہلے اس کلپ کو دیکھیں تو سہی کہ آپ کے پاس سموک ٹائپ کا یہ دیکھیں یہ سموک ویڈیو ویڈیو کلپ کے اوپر جو ایفیکٹ ہمارے پاس ہے جو ایفیکٹ والا کلپ ہے بلینڈنگ آپشن پہ ملٹیپل پہ کلپ کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ نیچے جو ایمیج رکھا ٹیکس رکھا ہوگا وہ اس ٹیکس کے اوپر اس طرح کچھ ایفیکٹ ڈال دے اور پھر یہ سارا ایفیکٹ ایک ساتھ آپ چیک کریں ٹیک ہے یہ بھی کافی اچھا انٹرو کیلئے ایک بہت ہی زبردست ایفیکٹ ہمارا بن چکا ہے ٹیک ہے تو جہاں جہاں پہ وہ موومنٹ کر رہا ہے ٹیک ہے آپ کا ٹیکس اس میں سے وہاں پہ اپیئر ہو رہا اس طرح ٹیک یہاں تک بڑا زبردست یہاں تک یہاں تک میں اس کو کر لیتا ٹیک ہے سمپل ٹرم پہ آتا ہوں رائٹ کلک اور یہاں سے اس کو بھی میں ٹرم رائٹ اب اس کو دوبارہ چک کر ہی یہ ہمارا کلپ بن گیا ہے بلینڈگ اوپشن پہ ٹھیک ہمیں ایک ایفیکٹ کا یوز کی ہے یہ دیکھیں کافی اچھا نظر آ رہے ٹھیک میں تو اس کو انٹرو کے لیے یوز کروں گا نیکس ٹائم انشاءاللہ اوکی جی تو یہ آپ کھتا بلینڈگ اوپشن ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کروما کی ہو گیا بلینڈگ جو آپشن ہمارے پاس ہے اس پہ اور بھی بہت سارے کمانڈ ہم اپلائی کر سکتے ہیں بہت سارے ایفیکٹ کو ان کے تروج کر سکتے ہیں لیکن وہ آکے جا کے پروجیکٹ میں ہم ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے میرے پاس یہاں ویڈیو کلپ انزرٹ کر دی ہے اور یہاں پہ ہم نیچے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں ویڈیوم انویلپ ہو گیا یہ آلیڈی میں نے آپ بتایا تھا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے ایکو ہے ریورب ہے وائس چینجر ہے ایکس ٹریک آرڈیو ہے ٹھیک تو ہمارے لیئر کے آپ جو ہے وہ تقریبا complete ہو چکے ہیں blending option کے ساتھ ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم کون 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 سے کمانڈ جو ہیں وہ ڈسکس کی ہے اور کون کون سے result ہمیں ان کمانڈ سے میرے ٹھیک ہے یہ پورا clip دوبارہ چیک کرتے ہیں اور ایک تھوڑا review میں آپ کو دے دی ہم ٹھیک ہے تو layer option part 2 ہم discuss کر رہے تھے اس ویڈیو کے کمانڈ سے یہاں پہ ہم نے ویڈیو کی جو adjustment ہے اس کلرنگ وغیرہ ہم نے change کی اس کی ٹھیک ہے یہ فوٹبال ویڈیو ہے ہم نے اس کو compare کئی تھا adjustment کمانڈ کے ساتھ اور original ویڈیو کو adjustment جو ہم نے adjust کیا تھا اس کو ہم دونوں کو compare کئی تھا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہماری original ویڈیو تھی اور یہ ہم نے adjustment سے اس کلپ کو adjust کیا تھا اس کے بعد یہ ویڈیو ہم نے alpha command use کیا تھا اور alpha command کے اوپر ہم نے یہ clip ہمارا تھوڑا disturb ہو چکا تھا اس کو میں دوبارہ ٹھیک کر کے آپ دکھا دیتا یہاں پہ ہم نے یہ کیا تھا کہ دو clips same clips تھے اس میں سے ایک کو فل screen کے alpha کیا تھا اور دوسرے کو اوریجنل clip کو آگے رکھا ہوئے تھا تو کچھ اس طرح کا effect بنا تھا پھر اس کے بعد میں اوپر کروما کی command use کی کمانڈ کے اوپر یہ تھوڑی سٹیلنگ کر رہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد ہم نے blending option پہ دو files کے اوپر ہم نے کام کی یہاں پہ ہم نے screen command کا use کی کمانڈ 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 سے جب ہم نے apply کیا تو کچھ اس طرح کا effect جو وہ پھر سے آپ کو بتاؤ ہم نے background layer پہ ویڈیو بنائی ہم نے transitions پہ ویڈیو بنائی ہم ادر layers کے اوپر ویڈیو بنائی ایک basic ویڈیو میں نے بنائی امید ہے کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا لیکن یہ کافی نہیں ہے اب ہماری last ویڈیو رہتی ہے sound کے بعد ہم kind master کے assets ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنانی ہے اور اس کے بعد ہم نے project پہ کام کر لیں ٹھیک ہے mean کہ آپ نے project کیسے بنانا ہے تو انشاءاللہ بہت جل kind master کی جو remaining videos ہیں اس کو complete کرنے کے بعد ہم project پہ جب جائیں گے تو پھر آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اور اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں کچھ missing ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ کمنٹ کریں اور آپ مجھے کمنٹ کے درور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ماسٹر کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے thank you so much